اسلام علیکم آپ لوگ کی ریکویسٹ پر میں نے آج سپنج والی ریسپی جو ہے نا وہ بھی اپلوٹ کر دوں گی انشاءاللہ آج نو بجے اور وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ ریکویسٹ کی تھی نا کہ میں بس رو کی نہیں پہی خود کو بہت زیادہ میں پہلے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کیونکہ سپنج جو ہے نا وہ ماز بناتا ہے اور میرا جو ہوتا نا کام اس ٹائم فون انڈ ورک کا ہوتا ہے تو میں وہ کہہ رہی ہوتی ہوں پھر میں نے کہا کہ نہیں ٹائم نکال گیا حالانکہ کافی زیادہ فون انڈ ورک تھا لیکن میں نے کہا کہ آپ ویڈیو بنائی دیتی ہوں وہ ہوتا نا بوجھ اتر جائے دل سے تو اس لیے میں نے پھر بنا لی تھی اور پوری ڈیٹیل میں نے بنائی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نے اس میں بتائی ہے سپنج بیکنگ میکنگ اور اس میں میکسنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے کیا کیا سٹیج پہ جا کے آپ نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور باقی میں پتیلے میں کیسے بیکنگ کرتی ہوں اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کس طرح تیمپریچر وغیرہ رکھنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں میں نے اس میں گائیڈ کی ہیں جو بھی پتیلے میں بیکنگ کرتا ہے نا وہ لازمی دیکھیں اس کے لیے بہت زیادہ وہ ہوگا اور باقی اب یہ تھی چوہے نا کیک یہ میں نے بنانا تھا تین پاؤنڈ اور یہ ساڑھے تین پاؤنڈ بن گیا تھا کیونکہ یہ اچھا خاصا ہائٹڈ بن گیا تھا تو میں نے کہا شاید یہ چار پاؤنڈ ہو گیا ہوگا لیکن یہ ساڑھے تین پاؤنڈ تھا تو اب ہم لوگ اس کے فائنل دیکوریشن کر دیں گے یہ جو دیزائن ہے نا یہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں اور یہ اتنا کیوٹ ماشاءاللہ بنا تھا نا یہ وہ جو بیبی نہیں آتا وہ جو جھولے میں بیٹھا ہوتا ہے ویسے ہم لوگوں نے کیک بنانا تھا اور اتنا کیوٹ سے ماشاءاللہ بن گیا تھا نا یہ سیمپل نا میں نے سیو کیا ہوا تھا تو میں نے کہا کبھی ایک کسٹمر نے پوچھا تو میں ان کو دکھاؤں گی تو وہ کسٹمر جاتی وہ راضی ہو گئی تھی تو میں نے شکر کیا میں نے کہا شکر ہے بنانا ایزی ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں میں کیا مسٹیک کر رہی ہوں یہاں پہ جو تھا نا جھولے کا سائز وہ کافی بڑا میں نے بنا دیا تھا تو پھر وہ اس جھولے کو میں نے سائٹ سے کٹ کیا اور اس کے بعد جا کے پورا آئے تھا اب یہ دیکھیں اس جھولے کی وجہ سے نا جو اس کی سٹیکس تھی نا جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ مجھے تھوڑے چوڑے کر کے رکھنے پڑھے تھے جس کی وجہ سے نا کیک کو مسئلہ ہو رہا تھا کیک کے وہ باہر نکل رہی تھی سٹیکس اصل میں تو پھر میں نے یہ دیکھیں اب یہ جھولے کی سائٹ میں کٹ کر کیا ہی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو اچسٹ کیا ہے اس کے اندر اب نا یہ رکھنے کے بعد پی نا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نا یہ جو اس کی ڈنڈے ہیں نا ہل رہے ہیں تو میں نے اس کو بیک پہ نا سہارا دینے کے لیے میں نے وجہ ہوتی نا پاپسکل سٹیکس وہ میں نے ایڈ کی ہیں تاکہ یہ گرے نہیں ورنہ پھر تو سارا کیک ہی برباد ہو جاتا اگر یہ گر جاتا تو تو میں دونوں سائٹ پہ نا وہ ٹیک تھی ہے وہ فرنٹ سائٹ سے دیکھنے رہی تھی یہ سائٹ سے دیکھ رہی ہے لیکن فرنٹ سائٹ سے کوئی نہیں پتا چل رہا تھا اور یہ بیبی کو رکھ کے میں دکھا رہی تھی اور بیبی کا ویٹ اچھا خاصا تھا دلیوری کی دوران نا میں نے بیبی اتار کے دیا تھا میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ خود یہ ارجسٹ کر لیں نا یہ نا کے دلیوری کی دوران یہ نا جھولا وغیرہ گر جائے تو اب وہ جو تھے نا اس ڈنڈے کے جو نشان تھے وہ ہائٹ کرنے کے لئے ہم لوگ یہ کھلونے لگا لیں گے جس میں یہ گھوڑا آ جاتا ہے اور وہ دوسری ہوتی ہے پرامب ہوتی ہے کہ بدا نہیں کیا ہوتی ہے اور باقی یہ بیبی کا ویٹ بیبی کی ڈیٹ آف پرث اور بیبی کا جو ٹائم تھا اور اس کا ویٹ وہ سارا کچھ ہم لوگ نے لکھنا تھا اچھے سیمپل میں نے سیف کیا تھا وہ پرپل کلر میں تھا پرپل کلر میں بھی اس کی بہت زیادہ آؤٹ کلاس لوگ کر رہی تھی لیکن کسٹمر نے کہا تھا آپ نے پنک کلر میں بنانا ہے کیونکہ وہ ٹیڈی بھی ہم لوگ نے اس کے ساتھ لیا تھا وہ بھی پنک کلر کا تھا یعنی پورا پنک اتھین تھا اور اسی کیک کے ساتھ وہ بھی آئی تھی کچھ انہوں نے پنجیری اور کاجو کی برفی کاجو قتلی ہوتی ہے وہ منگوائی تھی اور اس کے ساتھ پھر میں نے کہہ لگے ہاتھوں ہمیں اپنے لئے میں نے وہ بھی منگوا لیا تھا ملتانی سون حلوانی ہوتا تو اس کی بھی میں دکھاؤں یہ یہ کافی زیادہ امرجنسی میں کھولا تھا کیونکہ ماس کر رہا تھا میں نے کھانا ہے اس کو میں نے غلطی سے بتا دیا کہ میں نے یہ بھی منگوایا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی سے کھولو جلدی سے کھولو کیونکہ نا ویڈیو بنانی ضروری ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ چیز آئی ہے ہمارے پاس تو اس لئے پھر میں نے ایسا بوک ہے نا بیچ میں سے شروع ہو گیا تھا میں نے کہا طریقے سے بندہ توڑتا ہے میں اس کو بتا رہی ہوں یہاں سائیڈ سے توڑو دم مزے کا ہوتا ہے یہ اس اچھی میں مزہ آ جاتا ہے میں تو وہیں پہ بیٹھ کے کھانا شروع ہو گئی تھی لیکن میٹھا تب کھائے جب میٹھے کی نا صحیح والی کریونگ ہو رہی ہو تب اس چیز کا بہت سا دم مزہ آتا ہے پہلے سے میٹھا کھایا ہو تو پھر اس چیز کا مزہ نہیں آتا ہے اور باقی یہ کیک تھا کہ کتنا ماشاءاللہ کیوٹ لگا تھا ابھی سے اور اتنی پیاری سے لوگ آئی تھی کسٹمر تو دیکھ کے ہی کوش ہوگی تھی کہتی ہیں کہ میرا بس بس نہیں چل رہا جلدی سے ان کے پاس پہنچائے اور اصل میں اس میں یہ ہوا تھا کہ رائیڈر بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے ان کی جو سسٹر تین ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کے ساتھ سمان کافی زیادہ تھا تو میں کسی اور کے ہاتھ بھیجوانا نہیں چاہ رہی تھی کہ میں نے کہا کوئی لے کے بھاگ ہی نہ جائے تو اسی وجہ سے بھی نا کسٹمر کو کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑ گیا تھا اور جب ان کو کیک ریسیب ہوا تو کسٹمر جو رائیڈر تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اتنی خوش ہو رہی تھی ساری کہ اچھل رہی تھی چیز ہماری تھی کہ کیک ریسیب ہو گیا یہ نا میرا فرسٹ کیک تھا جو میرا اتنا لیٹ گیا تھا تین گھنٹے لیٹ گیا تھا لیکن کسٹمر نے جو ہے نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا تھا اور میں نے پورا کوپریٹ کیا تھا کیونکہ ان کو بھی بتا تھا نا کہ زیادہ ساری چیزیں اس کے ساتھ تو کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے پھر میں نے اپنا ہی رائیڈر بلایا تھا میں نا اچھل مکسیم جو ڈیلیوری ہے نا انہی کو بلا کے کر رہی ہوں جو بائیک سے ہو جاتی ہیں جیسے وہ ٹرڈ کیک ہو جاتا ہے وہ بائیک سے ہی ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں بائیک کو بلا لیتی ہوں باقی جو کیکس ہوتے ہیں وہ میں اپنے جو رائیڈر ہیں انہی کو بلا لیتی ہوں وہ ہوتا ہے نا ٹرسٹ بیلڈ ہو جاتا ہے کہ ایک بندے سے تو میں نے پھر بلا لیا تھا ان کو اور یہ ڈیلیور کروا دیا تھا تو وہ تو بہت زیادہ ویٹ کری تھی انہوں نے فنکشن بھی رکھا ہوا تھا ایک طرح سے تو اس وجہ سے بھی وہ زیادہ ویٹ کری تھی اور مجھے بھی اتنی زیادہ ٹنشن ہوئی تھی کیونکہ وہ رائیڈر کہہ تھے میں بھی آتا ہوں بھی آتا ہوں بھی آتا ہوں کرتے کرتے نا تین گھنٹے ہو گئے تھے اچھا اس کے ایک میں میں نے تھوڑا بہتنا اپنا ٹچ دیا بلکل ایکزیکٹ سیم نہیں کیا تھوڑے بہتنا ڈیزائنگ میں میں نے چینجز کی ہیں تو جیسے ہیں نا اب جو سیمپل پکچر تھی اس میں یہ جو سام نے جیسے جہاں پہ نام لکھا ہے نا ان کا نیم اتنا مجھے کیوٹ لگا تھا گلا لئی تو وہاں پہ نا انہوں نے پرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے پرز کی ایک لیس ٹائپ لگائے ہوئی تھی تو یہاں پہ نیم اب بڑا تھا تو وہ لیس لگ نہیں سکتی تھی سرکل کی سٹائل میں تو میں نے پھر ایسے کر لیا تھا اور یہ دیکھیں بیبی بھی اتنا پیارا سا کیوٹ سا لگ رہا تھا اور جھولے پہ جو ڈیزائنگ ہیں نا وہ بھی میں نے ڈیفرنٹ کی تھی پورا میرے جتنا بھالو تھا اور اس کو میں اٹھا دی تھی ایسے لگت جیسے اپنا کاکا اٹھایا ہے اب جو اس کی مین چیز آ جاتی وہ آ جاتی اس کی پیکنگ اس کی پیکنگ کے لیے جو میں نے باکس لیا تھا وہ ٹین انٹو ٹین انٹو ٹین تھا مطلب کہ فل ہائٹ والا کیک تھا لیکن سوری باکس تھا لیکن اس کے لیے اس سے بھی بڑا باکس چاہیئے تھا کیونکہ دیکھیں اس کے ڈنڈے یہ اس سے اوپر ہیں تو پھر میں اس کی جو سائر ہے نا وہ بدل رہی ہوں تاکہ نا فرنٹ سائٹ پہ میں ایک اور پیپر لگا کہ میں آج آپ لوگوں کو اس کی پیکنگ بھی دکھاؤں گی کہ میں اکثر کیسے کرتی ہوں اگر کیک بڑا ہو جائے نا باکس سے بھی بڑا تو میں ایسے پیکنگ کرتی ہوں تو ابھی آپ لوگ دیکھئے گا تو اس کی جو فرنٹ یہ جہاں سے بند کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بس ایک چھوٹا سا پیپر کٹ کر کے نا سٹیپل سے ہم لوگ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہ ایسے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے فرنٹ پیک پیپر لگایا ہے کوئی بھی آج کل وہ برینڈڈ سوٹ آتے ہیں نا تو ان کا بھی بندہ لگا سکتا ہے وہ جس میں موڈل بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ والے پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بس میں نے ایسے لگا دیا تھا اور سائٹ سے جو اس کی ہے نا سائٹ والی جگہ وہاں سے بس ٹیپ لگا دیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا میں تو ہوا کے لئے چھوڑا ہوا تھا اس کو سائٹ سے تو آپ لوگ بٹر پیپر لگا دو الومینیوم فائل لگا دو یا وہ جو ہوتی ہے پلاسٹک والی جو ہوتی ہے ریپنگ ریپ وہ لگا دیں